اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیکس ایٹی چینل میں آپ لوگ کو ویلکم سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم نوکیا سی ون جو ہے 2019 موڈل ایس پی ڈی سی پیو کے ساتھ یہ فون آتا ہے اس کو ہارڈ ری سیٹ کرنے کا طریقہ سکھیں گے کیونکہ اس فون کو آپ مینولی والیم اپ پاور یا ڈاؤن پاور یا اپ اینڈ ڈاؤن ڈاؤن پاور سے ریکاوری موڈ پر نہیں لے جا سکتے اگر پرانا سیکیورٹی پیچ ہے تو یہ نو کمانڈ شو کرتا بٹ آپ اس کو وائب ڈیٹا فیکٹی ری سیٹ نہیں کر سکتے ٹیک ہے تو یہ دیکھیں اس فون پہ اس وقت سکرین لاک ہے یعنی پن کوڈ لگا وہ ہے اور اس کو ہم نے ہٹانا ہے اس کو فارم اٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم یو ایمٹی پرو ڈنگل کا استعمال کریں گے ٹیک ہے اور آپ کے سسٹم میں جو ہے ایس پی ڈی کے یو ایس پی ڈرائیور لازمین سٹارڈ ہونے چاہیے اس وقت دیکھیں میں نے فون کو آف کر دیا ہے اور اب یو ایمٹی پرو ڈنگل کو سسٹم کے ساتھ کنیٹ کرتے ہیں اور اس کی جو یونی سوک کی اپلیکیشن ہے زیرو پائنٹ ون ٹیک ہے ایک اوینجر کی ہوتی ہے ایک یو ایمٹی کی ہوتی ہے تو یو ایمٹی کی جو یونی سوک اپلیکیشن ہے اس کو ہم رن کریں گے اور اس کے بعد اس کو دائیگناسٹک موڈ پہ لے جا کر ہم اس کو فارمیٹ کریں گے یعنی ہارڈ ری سیٹ اور اس کے بعد اگر ایف آر پی ڈیفنیٹلی اس پہ آئے گا تو اس کو پھر بائی پاس کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کسی ڈونگل ڈیوائس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو پہلے اس کو دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں ہارڈ ری سیٹ کرنے تھی جو سٹینڈر نوکیا کا طریقہ کار ہوتا ہے چارجر یا ڈیٹا کیبل لگا کے والیم اپ اینڈ پاور کی کو لانگ پریس رکھا جاتا ہے تو نوکیا فائف یا نوکیا ٹو نوکیا تھری اس طرح کے فون جو ہیں وہ یہاں سے نو کمانڈ تک آ جاتے ہیں دین ہم والیم اپ اینڈ پاور کی ہولڈ کریں تو وہ پھر ریکاوری مارٹ پہ چلے جاتے ہیں وہاں سے ہم وائب ڈیٹا فیکٹی ریسٹ کر کے اس کا سکرین لکھ اٹھا سکتے ہیں بٹ کیونکہ یہ نوکیا سی وان ہے فارمیٹ کرنے کے لیے ہمیں یو ایم ٹی پرو ڈنگل یا ایکور ڈنگل بھی استعمال کر سکتے ہیں سی ایم ٹو سے بھی ہو سکتا ہے تو میرے پاس اس وقت کیونکہ ایکور ڈنگل اور سی ایم یو ایم ٹی پرو ڈنگل ہے تو میں اسی کے ذریعے آپریٹ کروں گا ایکور ڈنگل کی ویڈیو جو ہے پہلے چینل پہ لگ چکی ہے میں ڈسکریپشن پہ لکھ دے دوں گا اگر جن کے پاس ایکور ڈنگل ہے وہ اس سے آپریٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یو ایم ٹی پرو ڈنگل کی جو یونیسو کی اپلیکیشن ہے جو فرسٹ اپٹیٹ ان کی آئی تھی آباؤٹ ایس پیٹی ڈیوائیسز تو اس کو ہم رن کرتے ہیں زیرو پائنٹ ون اور یہاں سے آپ نے آگے دیکھ لیں کس طریقے سے فون کو آپریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا سکرین لاک کیسے ہٹے گا ہارڈ ری سیٹ اس کو کیسے کرنا ہے تو آپ نے ڈائیگناسٹک موڈ پہ آنا ہے اور اس کے بعد کونیکٹ فون بٹن پہ کلیک کر دیں ٹھیک ہے ڈیٹا کیبل پہلے سے کنیکٹڈ اینا چاہیے یا پھر آپ بعد میں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ میں ڈیٹا کیبل کنیکٹ کر رہا ہوں دیکھیں جیسے میں نے ڈیٹا کیبل کنیکٹ کیا تو فون ڈائیگناسٹک موڈ پہ آ جائے گا خود بخود ٹھیک ہے کوئی بٹن ویرہ والیم آپ ڈاؤن پاور کی ویرہ دبانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر کوئی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے جیسے دیکھیں ابھی تک نیچے پروسسنگ باہر چل رہی ہے بٹ فون کنیکٹ نہیں وہاں ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکا تو ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یا تو فون کا پورٹ خراب ہے یو ایس پی چارجنگ پورٹ یا پھر ہو سکتا ہے سسٹم میں یو ایس پی ڈرائیور انسٹالنا ہو ایس پی ڈی کے تو یہ میرے خیال ہے میرے سسٹم میں ڈرائیور انسٹال نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میں ڈرائیور انسٹال کرنا ہوں اب یہاں سے یہ میرے کل ڈرائیور انسٹالیشن کا سیٹ اپ یہ آپ گوگل سے ڈاؤنڈوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ویڈیو بھی لگائے بھی وہاں پہ بھی ڈسکرپشن میں لکھ مل جائے گا بوٹ کیز اور ڈرائیورز کے بارے میں تو یہ دیکھیں یہ میں ایس پی ڈی کا اس وقت انسٹال کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جیسے یہ انسٹال ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم فون کو دوبارہ ایک دفعہ کنیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ کنیٹ کیوں نہیں ہو رہا تھا یہ درائیور انسٹالیشن پراسس جو ہے کمپلیٹ ہو گیا اب دیکھیں اگر ہم دوبارہ سے اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں یومٹی پرو کی جو یونیسوک کی اپلیکیشن ہے اس کو رن کر کے اب کنیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اب فون ہمارا کنیکٹ ہو جاتا ہے دیگناسٹک ماد پر یا نہیں تو یہ دیکھ لیں یہاں سے ہم کنیکٹ فون بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ڈیٹا کیبل فون کے ساتھ کنیکٹ کریں کوئی بٹن ویرا ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں جیے اب فون ہمارا کنیکٹ ہو گیا اب ہم نے کیونکہ اس کو ہارڈ ری سیٹ کرنا ہے تو سمپلی یہ نیچے دیکھیں آپ ویٹ کریں یہاں پر تھوڑا سا جب تک یہاں پر کوم پورٹ شو نہ ہو جائے کوم ایٹ کوم نائن کوم ٹویل کل بھی آیا تو یہ دیکھیں یہ کوم پورٹ آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے فائنلی ری سیٹ فون پر کلک کرنا ہے فیکٹری ری سیٹ وائپ فون یہ جو نیچے بٹن ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور ساتھ ہی آپ کا فون فارمیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب فون ری سٹارٹ ہو گیا ہے اور فون کی سکرین پر بھی آپ کو سرکل موف کرتا و نظر آئے گا کہ فون آپ کا فارمیٹ ہو رہا ہے یعنی ہارڈ ری سیٹ ہو رہا ہے دیکھ لیں اب ہمارا فون جو ہے ٹوٹلی فارمیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اس نے آن ہونے میں توسر ٹائم لگانا ہے ویٹ کرنا پڑے گا تو گوگل اکاؤنٹ آ جائے گا آگے ایف آر پی لاک انڈرائیڈ نائن ہے اس فون میں تو ساتھ ساتھ ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر اس کو بائی پاس کیسے کرنا ہے کیونکہ فیلحال یہ فون ابھی تک کسی ڈیوائس میں فلیشنگ سکوٹڈ نہیں ہے ہائی سیکیورٹی کی وجہ سے یعنی آپ کسی ڈیوائس سے ایف آر پی انلاک فیلحال ابھی تک میرے جہاں تک نالج میں نہیں ہو رہا باقی کسی ڈیوائس اگر ہو سکا تو انشاءاللہ آگے دیکھے گے تو اس کو جنرل سیٹنگر کے آگے موف کرتے ہیں یہ دیکھیں اوپر ایف آر پی لاک کا سائن بھی آ رہا ہے یعنی گوگل اکاؤنٹ اس پہ لگ گیا تو اب چلتے ہیں اس کو بائی پاس کی طرف تو یہ دیکھ لیں اس وقت فون پہ اوپر چھوٹا سا آپ کو لیفٹ سائٹ پہ لاک کا سائن نظر آ رہا ہے یعنی گوگل اکاؤنٹ ہے تو گوگل اکاؤنٹ بائی پاس کرتے ہیں اس کو ہم اس وقت وائی فائی کے ساتھ کنیٹ کرواتے ہیں اور کنیٹ کروانے کے بعد لینگویج اس کا چینج کر کے اردو لینگویج کے اوپر ہم اس کو سکرین لاک میٹڈ سے بائی پاس کریں گے ٹھیک ہے بیک کر دیتے ہیں یہاں سے بیک کرنے کے بعد اگین ہم بیک چاہیں گے اور اس کو بیک کریں گے بیک کرنے کے بعد یہاں سے ہم لینگویج چینج کر کے اردو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بائی ٹی فارٹ یہ انگلیش پہ سیٹ ہوا ہے اردو لینگویج سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پھر آگے لے کے چاہنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں اردو سیلیکٹ کر رہا ہوں اردو سیلیکٹ کرنے کے بعد پاکستان والا آپشن جو ہے فسٹ یہ چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو چوز کرنے کے بعد ہم نیکسٹ بلو بٹن پر کلک کر کے فون کو تھوڑا سا آگے موف کروائیں گے ٹھیک ہے یہ جو بلو بٹن ہی جس پر چلیں لکھا ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں ٹچ کرنے کے بعد آپ نیکسٹ اس آپشن پر کلک کریں گے اور تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہاں سے ویٹ نہ کریں بلکہ اس کو بیک کرنے ٹھیک ہے بیک کرنے کے بعد یہ جو ہے تمام نیٹورک اس آپشن پر آنا ہے اور یہاں سے نیا نیٹورک شامل کریں یہ جو پلس سائن آپ کو نظر آئے گا یہاں پر کلک کر کے ٹھیک ہے اب یہ نیچے جو آپ کو گلوب کا سائن نظر آئے گا یہاں پر آپ نے لانگ پریس رکھنے کی بورڈ میں ٹھیک ہے اس جگہ پر لانگ پریس رکھیں گے تو نیچے زبان کی ترتیبات بلو آپشن لکھ ملے گا آپ کو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اردو پاکستان والا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو سیکنڈ آپشن ملے گا اس پر آپ کلک کریں گے اور نیکسٹ ہو گیا اس بٹن پر کلک کرنے کے بعد کی بورڈ شامل کریں اس بلو بٹن پر کلک کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ نے اردو زبان کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اوپر تھری ڈاٹ بٹن پر آج رہے لیفٹ سائٹ دے یہاں پر آ کر آپ نے نیچے والا آپشن چوز کرنا ہے زبان کی ترتیبات اور اس کے بعد یہاں پر ایک پیج اوپن ہوگا اور ایک لنک دیا جائے گا آپ کو اس لنک پر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر فرسٹ لنک جو ہے اس آپشن پر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اگین ایک لنک آئے گا نیچے اس لنک پر آپ نے کلک کرنا ہے تو ہمیں انٹرنیٹ ایکسیس اس میں مل جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو لنک ہے اس جگہ پر آپ کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے سے یہ دیکھیں اس جگہ تک یہ آ جائے گا اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ جانے کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں سب سے نیچے آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد واپس اوپر چلتے ہیں شاید آپشن جو ہے اوپر ہے ہاں جی یہ اطلاعات یہاں پر کلک کرنے کے بعد نیچے کلک کریں گے دوبارہ یہاں پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں سے دیکھیں ہم نے نیکسٹ جو ہے اس کو لے کر جانا ہے اب ٹیرے میں دیکھ لیتا ہوں یہ نیچے تفصیل جو ہے یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد اسی کے اوپر یوٹیوب کی پالیسی یہ والا آپشن اس پر کلک کر لیتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد یہ ہمیں کروم تک لے آیا ہے کروم تک آنے کے بعد اب یہاں پر آگے سے کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے دیکھ لیں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر آنے کے بعد یہ دیکھیں ہم نو تھینکس کر دیتے ہیں نو تھینکس کرنے کے بعد اوپر ایڈرس بار پر جانا ہے اور آپ نے ویب سائٹ اوپن کرنی یہاں سے لینگویج کنٹرولر چینج کرنا پڑے گا لینگویج انگلیش میں لانا ہے لانگ پریس رکھیں گلوپ کے پر سرکل سائن اور یہاں سے جو تھرڈ والا آپشن ہے یہ چھوز کرنے ٹھیک ہے اس سے آپ کا کیبورڈ انگلیش میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں سے آپ ویب سائٹ اوپن کر لیں ایڈرام ڈاٹ کم سلیش بائی پاس یا پھر frpfile.com سلیش بائی پاس اس ویب سائٹ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر addrom.com سلیش بائی پاس یہ ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں گوگل پہ یہ دیکھیں اس کا لنک آ گیا چلیں اب اس لنک پر کلک کر لیتے ہیں اور اس لنک پر کلک کرنے کے بعد نیکس جو ہے ہم نے اس کو آگے کس طریقے سے اوپریٹ کرنا ہے دیکھ لیں یہ جیسی پیج اوپن ہو جائے گا تو پیج ہونے کے اوپن ہونے کے بعد آپ نے جو تھرڈ نمبر پہ option نظر آ رہا ہے آپ کو set screen lock اس option پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے set screen lock تھرڈ نمبر پہ اس کے اوپر ہم ٹچ کرتے ہیں اور یہاں سے اب ہم کوئی بھی screen lock لگا سکتے ہیں میں فرض کہنے pattern لگا رہا ہوں یہاں پر l pattern short pattern draw کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو next کرتے ہیں آگے اور again پھر ایک دفعہ یہی pattern draw کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آگے move کرتے ہیں تو اب جو ہے اس کو ہم یہاں سے no thanks کر دیتے ہیں اور اب ہم نے فون کو بالکل welcome screen پہ لے جانا ہے تو یہ آپ کا phone bypass ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو وائ فائ سے connect کر کے انگلیش language کے ساتھ آگے لے گیائیں گے جہاں پر یہ screen lock یا google account مانگے گا تو screen lock ہم نے یہی والا l draw کرنا ہے تو ہمارا phone bypass ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں phone کو بالکل واپس welcome screen پہ لے آئے ہوں انگلیش language select کر کے let's go کرتے ہیں let's go کرنے کے بعد اس کو skip کر دیں گے skip کرنے کے بعد یہاں ہمارا phone وائ فائ سے connect رہنا چاہیے کچھ updates چیک کرے گا یہاں پہ phone نے تو سر time لگانا ٹھیک ہے چار پانچ 6-10 منٹ تک لگ جاتے internet کی speed پہ depend کرتا ہے تو یہ جیسی updating complete ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر skip کا option آ جائے گا اور جیسے google account اس میں سے نکلے گا تو اوپر سے جو آپ کو left side پہ چھوٹا lock کا sign یہ بھی disappear ہو جائے گا یہاں سے یہ پھر نہیں نظر آئے گا تو wait کرتے ہیں یہ دیکھ لیں اور یہ don't copy button پہ click کرتے ہیں next site پہ option آ گیا right side پہ next کا button ہے left side پہ don't copy تو don't copy پہ اوپر جیسی ہم click کریں گے تو اوپر سے پھر یہ جو lock کا sign ہے یہ disappear ہو جائے گا یہ دیکھیں just a second تھوڑی دیر یہ پھر wait کا checking info اور اب یہ کہہ رہے screen lock دیں تو یہ ہم نے screen lock دے دیا ہے اس کو آٹومیٹکلی اوپر سے disappear ہو جائے گا اور اس کے بعد skip کا sign یہ دیکھیں lock sign چلا گیا اس کا مطلب ہے google account اس میں سے قتم ہو گئے یہاں پہ phone نے پھر ایک دفعہ تو time لگانا ہے wait کر لیجئے گا اب یہ skip option آگیا یہاں پہ اب ہم skip کرتے ہیں اور باقی جنرل سیٹنگ ہیں میرے حساب سے بتانے کی ضرورت نہیں تو یہ تھا سٹون نوکیا سی وان ٹو 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 ہوناتا ہے اس کا frp بائی پاس کرنے کا تو اس ویڈیو میں اتنی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ اللہ حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ رکھتے ہیں